زہد اور تقوی ہے کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خوبصورت تمہید کے بعد زہد اور تقوی اصلاح زہد بھی ایک مزدر ہے عربی کا لفظ ہے اور تقوی بھی عربی کا لفظ ایک مزدر ہے زہد معنی کنارہ کش ہو جانا کسی چیز سیلیدہ ہو جانا کسی چیز کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جانا اور تقوی کیا لغوی معنی تو ہوتا ہے پرہیز کرنا بچنا اور دور ہونا اسطلاحی طور پر ہم جب زہد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس شخص کے لئے جو زہد اختیار کرتا ہے اس کو زاہد کہتے ہیں اور زاہد سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا کو ہر ایسی چیز کو جو اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہونے قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹ بنتی اس کو وہ ترک کر دیں ہمارے یہ زہد کا تصور نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جاؤ اگرچہ یہ بھی ترک دنیا ہے لیکن اس سے افضل جو ترک دنیا کا معاملہ وہ یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے ان کے درمیان نہ جسم مخلوق کے ساتھ ہے مخلوق کو دیکھ رہے ہیں مخلوق ان کو سن رہی ہے لیکن حقیقتا وہ اللہ کے ساتھ ہیں اللہ سے گفتگو چل رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پیش نظر ہے تقوی جو ہے لغوی بانے جیسے بتایا پرہز کرنا بچنا استلاحی طور پر یہ قلبی کیفیت کا نام ہے جب قلب میں تقوی کی کیفیت نمدار ہوتی ہے راسخ ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ ظاہری اثرات انسان پر ظاہر ہوتے ہیں جس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ جو جو چیزوں اس پر فرض اور واجب ہیں ان کو وہ مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے اور جن چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان سے رکتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَفَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ یہ رسول جو کچھ تمہیں آتا کریں احکام کے سلسلے میں اس کو اخذ کر لو اور جس کو چھوڑنے کا حکم دیں اس سے بچ جاؤ اس کو اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے یہ ہے تقویے کا ادنا درجہ پھر اس سے ایک آلہ درجہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ان امور کو بھی ترک کر دیتا ہے کہ جو فی نفسی ہی جائز ہوتے ہیں لیکن ان میں مشغولیت اسے اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور کر سکتی ہے پھر اس سے ایک اور اوپر درجہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ ان چیزوں سے بچنے کے ساسات اپنے قلب کو ماں سوا اللہ سے بالکل پاک و صاف کر لیتا ہے اس کو ہر چیز میں وَسَلْلَهِ اللَّهِ نَظر آتا ہے باقی سب سے وہ پرحیز کرتا ہے یہ زہد و تقوی زہد کسی میں آ جائے بڑی بات ہے تقوی آ جائے بڑی بات ہے اور جب یہ دونوں مل کر کسی ذات کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات اور کمال ہیں سبحان اللہ اور شاہِ کربلا کا یہی کمال ہے کہ ایک جہد سے دیکھیں تو زاہد زمانہ نظر آتے ہیں دوسری جہد سے دیکھیں تو تقوی ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے سبحان اللہ شاہِ کربلا کا